اس کو انہوں نے آرمی میں کنٹرول کیا اور بہت شارٹ پیوریڈ میں ہمیشہ ایک آرمی کے آپریشن کی خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ پرناہ ہو جائے تو پھر وہ آپریشن جوہاں کسی اینڈ پر نہیں پہنچتا ہے اس کا مختصر آپریشن ہمانا چاہیے مختصر حصے کے لیے اس کا پر جلت اچھا آتا ہے سامنے آپ کے بعد میں آپریشن کا رخ مور کر اس میں بیس میں ٹینڈو کالو جو آپریشن میں رکھ مور کر جو سٹرونگ ہول سے اینڈ پر بھی ایکشن لیا گیا دیکھیں بات یہ ہے جو گراند ریالیٹیز ہیں وہ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس میں تو ہماری بیس کو ہمیں پھر تقریریں کرتے ہیں ایک اور تقریر کرے بھی اور کرے اس سے بات بھی بنتی جو چیز سب میں دیکھی ہے جو چیز ہوئی ہے جو سب کو معلوم ہے اور اس میں آپ کہہ رہے کہ قائم انسل صاحب کی معلوم ہے بھوگلنا اپنی آنکھوں سے ہونے کی کیا ضرور ہو تھا پہلین چاٹ مجھے یہ بتائیں کہ سبھی گرفاند صاحب نے جب پیس و پیس کاؤنس کیتے ہیں اس میں وہ کہتا ہی کہ نواز شریف صاحب کے علمی آپریشن تھا نہیں اور علتاف حسین صاحب کے کہنے پر یہ آپریشن شروع کیا گیا یہ کیسے منکہ میں مجھے سمجھ نہیں آرہی پہنکہ ہم ٹھیک ہے کہ یہ ملک کی بڑی جماعتی لیکن چیف آف آرمی سٹاف علتاف حسین صاحب کے کہنے پر آپریشن شروع کرے گا اور جو پرائن مینسٹر ہیں پاکستان کے ان کے نالج میں ہی نہیں یہ بات یہ کیسے منکہ میں حضر نہیں ہوتی یہ بات بنادی بات یہ ہے کہ جیسے بھی بات تعلی ہوئی کہ یہ آپریشن بنادی طور پر اس حضرت کے سندھ کے مخصوص حالات کے ان کے خلاف تھا یہ ڈوکائٹ سے خلاف تھا لٹیروں کے خلاف تھا کیگ مائٹ پنگ پر رینسن کے خلاف تھا اور ایک جنرل لائن آرڈر سٹویشن جو بلکو خطا ہو چکی تو اس کے خلاف تھا لیکن آج بات بھی آپریشن ہوتے جاتا رہا ہے آپریشن آج میں اس پر بھی آتے ہیں لیکن اس وقت کے مخصوص حالات ہیں ظاہر ہے جب یہ کاروائی شروع ہوئی تو بنائی طور پر ان کے خلاف ہوئی تھی اور میں یہ جو باتیں رہی تھیں جو کاروائی جاتی تھی اس میں یہ بھی بات تھی کہ لوگ مغرب کے بعد بھارے نکلتے تھے اور مذہبیں خالی ہونے شروع ہوئی کیونکہ صرف یہ آپریشن شروع ہوا تھا ہاں اس میں جو انٹی سوشل ایلیمنٹس کے ڈوکائٹس کے جو ان چیزوں میں حقیقتوں میں ملحظ تھے اکرس او بورڈ وہ تمام پارٹیز کی میں یہ بھی بتاؤں گا اس وقت پی پی آئی کے خلافی ایکشن ہوا تھا ایل پی کے خلافی ایکشن ہوا تھا تمام پارٹیز خلاف ایکشن ہوا تھے جس جن پارٹیوں میں ان لوگ تھے اکرس او بورڈ میں خلاف ایکشن ہوا تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے میں یہ پیسہ یہ چاہ رہا ہوں کہ جو نائنٹی ٹو کا اپریشن ہے اس پر تو اتنے لنڈی چھوڑی بیعث ہو رہی ہے جو نائنٹی فور کا اپریشن تھا جو اس سے کم زیادہ اس میں سخت رین جو ایکس ایڈیشن کلنگ سا دعویٰ کرتی ہے ان کے ہم اس پر کئی بات نہیں ہو رہی 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 اور یہ بھی پوچھا جائے اس نائنٹی فور والی اپریشن پر پیو خاموشی ہے کیوں صرف نائنٹی ٹو پر آپ کے کارے پیو خاموشی ہے اس لیے کہ یہ دولے پاکو ہیں اور ایکی پارٹی کے ایک بات بڑی پسند ہے یہ بات کرتے ہیں کھڑی یہ بات کرتے ہیں کھڑی یہ وہ نے آج سے بیس کام ساشا کر لیا کہ ہم نے اپریشن کی ساست نہیں کرنی ہے جو جیتے گا اس کے ساتھ جا جیتے ہو گئے نام جے جے یوں اپنے عوام کو ریلیف آ رہی جو بھی ہے اپنے عوام کو ریلیف آ رہے ہیں اگر آپ کو بات رسیل کریں گے آپ اس سکر سے آ جائیں آپ نے تو یہ پالیشیں افتار کر لی ہے ابھی آپ اس لیے خاموش ہیں کہ اپریفنس پارٹی کے اخلاق یا وہ نائنٹی فور کا اپریشن کے اخلاق کیونکہ آج آپ نے ان سے مزار کے لی بھی ہے مصرف کے دور میں آپ نے یہ بات اس لیے کی کہ اس وقت بھی آپ اسی فورم لے کرتا ہے آپ خاموش رہے نو سال آپ نے وزارتیں بھی لیے گورنری بھی لیے تمہام عوضے بھی لیے سبائی بھی لیے قومی بھی لیے خاموش رہے آپ آج کیونکہ آج آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف نے یہ بات زور گے کر اٹھائی ہے حسن علیب انہیں زور گے کر اٹھائی ہے دو چیزیں ایک کیونکہ جرم نے شرک کا ٹرائل ہونا چاہیے جس سے کونسٹویشن کو اوبرگیٹ کیا تین موونبر گر اور بارہ تو ورگر اور دوسری بات جو ہے وہ کہ بارہ مہی کا جو حدثہ ہے اس کے ہم تک اتا چاہتے ہیں اس کے بلیات پر یہ صرف اور صرف نائنٹی دو کی آپریشن کی تو بات فرما رہے ہیں لیکن نائنٹی فور کا جا آپریشن ہے اس پر مکمل سیاہتا ہے یہ جو آپ پر ایک عزام اس وقت لگایا ہے عزام نہیں ہے ایک عزام چاہتا ہے ایک عزام چاہتا ہے کہ یہ اپوزیشن کی سیاست نہیں کریں گے اور جو بھی حکم ہوتے ہیں بھی ان کے ساتھ رہیں گے یہ حضرت کیا ہے میں صلیم صاحب نہیں کہا میں آپ کی بات سے ٹھیک بھی ہو ان کے لیے لیکن تو اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے بات اثرات ہو ان کو بھی یہ قبول کر لے سلیم صاحب میں اگر آپ کی بات سے اتفاق کر بھی لوں تو مجھے یہ بتائیں کہ نائنٹی نائنٹی سیون میں نواز شریف صاحب نے ان کی پارٹی سے پارٹی کے قائد سے معافی کیوں مانگی تھی اور ان کو کیوں کہا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ کوئلیشن کارمنٹ میں آ جائیں بلکل کوئل معافی نہیں مانگی جناب بلکل میں بتا رہا ہوں کوئل معافی نہیں مانگی بلکل یہ جو اتنی بات ہو رہی ہے لیکن یہ آدمی جب بات کرنے پر آتا ہے جذبات میں بہت ساری چیزیں کہا جاتا ہے لیکن انہوں نے اتنی باتوں میں کرتے ہیں اتنی لڑی بات کر جاتے ہیں ان کی بات پر ہمیں بلکل ہم سنجی بھی سلیتے ہیں لیکن دیکھیں یہ فڑاک آ جاتا ہے یا تو یا تو اتنا کچھ کہہ دیتے ہیں کہ جناب اتنا کچھ ہو گیا اتنا کچھ ہو گیا 97 میں پورا کمپنسیشن لے میں اس کے رقم کی اس کے تعداد میں نہیں جانا چاہتا مجھے موقع دکھئے کتنا رقم لے کر اور کتنا معافی لے کر کتنا انہوں نے معاملہ کر کے وہ چیز پیک کر کے پھر یہ حکومت میں میں اس پہ بلکل احتجاج کروں گا آپ سے یہ کہوں گا کہ انہوں نے اتنی لمبی لمبی باتیں بہت سائم ایک منٹ ہے آرمی اٹھائی میں مجھے بتائیے میں کہاں جاتا بات یہ ہے کہ میں نے اسے کبھی بھی نہیں کہا یا کسی نے ان سے سوال نہیں اٹھایا کہ جناب یہ جو آپ نے جو ہے یہ جو کوپریٹیو سپینڈل کا پیسہ تھا یہ فارن کرنسی ایکاؤنٹ تھا ملک سوارو اور جو ہے یہ کٹ زتارے ملک سوارو عوام کو گھانٹ کھانے کا مشورہ دیکھیں راونڈ میں انہوں نے اپنے محل بنا لیے بات کیا ہے کہ انہوں نے جو کمپنسیشن دیا ان غریب لوگوں کو دیا تھا جو کہ اس ملک کی فورسس نے ایکسیس پر پاور استعمال کر کے ان کے خلاف ان کو قتل کر دیا اب آپ کی انکی دیکھئے کہ یہ ماشاءاللہ اتنے سمجھدار آدمی ہیں انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب نے معافی نہیں مانگی جس وقت نواز شریف صاحب نے معافی مانگی تھی میں اس وقت لندن کے اندر موجود تھا یہ واقعہ جو ہوا ہے میں اس واقعے کا آئی وٹنس ہوں میں اس پر ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا لیکن نواز شریف صاحب نے اس وقت ان سے کہا کہ نہیں جی ایمکیم سے کہا کہ ہم سے غلطی ہوگے اور آئینڈ میں ہم اس غلطی کو نہیں دورائیں گے ہم نے ان کی بات پر یقین کیا پہلے بھی ہم ان سے دھوکہ کھا چکے تھے انہوں نے کہا کہ آپریشن کلینہ کا انکیم کے خلاف نہیں ہوگا انہوں نے اس وقت بھی ہمیں دھوکہ دیا تھا دوبارہ پھر انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا اور ہم نے ان کی بات پر اعتبار کر کے ان کے ساتھ شامل ہوئے انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا ایک وزیراعظم کا منصب نہیں ہے کہ وہ جیم میں سے پرسی نکال کے پڑھنا شروع کر دیں کہ فنا فنا لوگ جو ہیں وہ حکیم حکومت صریف کے مردر میں انوازو ہیں اور اس کے نتیج میں حکومت چلی جائے بات کیا ہے کہ جناب حکومت چلانے کے لئے سنجیگی بھرداری کی ضرورت ہوتی ہے انہوں نے کہا کہ یہ سارا شور ہوگا اس لئے ہو رہا ہے کہ بارہ مائی مجھے بڑا خوص ہوتا ہے میں بہت دکھ کے ساتھ کہتا ہوں اور میں ان تمام شہریدوں کو گواہ بنا کے ان تمام شہریدوں کو جن کے ساتھ ٹارچر کیا گیا اس آپریشن کلین اپ میں کہ جناب آپ کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی روا رکھی ہیں مسلم لیگ نوم نواز شریف صاحب اور ان کے ظلمہ سلیم جوا صاحب اس کو بارہ مائی کے ساتھ مواصل کرتے ہیں اور بارہ مائی زیادہ ہیں چیزوں اور آپریشن کی انت بلکل بکواہ چیزیں اس میں کچھ بھی نہیں ہوا اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتے ہیں ان کی سنجیدگی کا ان کے طرز حکومت کا یہ ہم سے کہہے کہ آپ جو ہے آپ کو حکومت میں در ہیں آپ کو اندازہ بھی experiência آپ کو اندازہ بھی memories اچھی بہت بہتھائے با دیکھے ملک کے عوام کے ساتھ جو ہے زیادتی کی آئین کو توڑا جو جو چیزیں کی ہم ان کے اندر دن کا ساتھ دیں گے لیکن ان کا قرضہ ہمارے ہی ہونا چاہیے کہ ہم میں لے گولنیس کانفرنس بنائیں نواز شریف صاحب ون من شو کریں اور کہیں کہ ہم کیوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے لیکن اب ان کی پائٹیکل لوگ کہہ رہے کہ جناب آپ ریزولیشن میں ہمارا ساتھ دیں گے مسلمی بلون ایک طرف کہیں کہ ساتھ نہیں ہوں گے آپ کہیں کہ ہمارا ساتھ دیں ہم آپ کے ساتھ ہوں گے جناب بہت جائے ہیں ساتھ دیں گے اس معاملے میں ہمیں معاف کریں تو آج یہ پہلے میں آپ کے ساتھ نہیں آئیں گے آپ ایمان ہی نہیں آئیں گے یہ ان کی ساتھی رہے تو ساتھ نہیں رہے ہیں یہ پارٹی کی رائے ہے آپ کے ساتھ رہیں گے آپ ہمیں ساتھ گرم اصدرک کے ساتھ ساتھ گئے رہیں گے کریم صاحب کمیل صاحب اور کمیل مختیر صاحب بہت بہت شکیر ہی حمارا ساتھ پیدا میں شامل ہونے کا عبام کو فیصلہ یہ کرنا ہے کہ اس وقت مسئلہ ان کے لئے کیا ہے سب سے بڑے مسائل 92 کو آپریشن کیوں ہوا کس کی مولیج میں تھا مشرف آپ کا ٹرائل ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے یہ بڑے مسائل ہیں یا پھر مہنگائی جوڑ شیڈنگ پاور شورٹیجز یہ بڑے مسائل ہیں فیڈبیک کیلئے آپ ہمیں ایمیل کر سکتے ہیں thepals at businessplus.tv آپ سے کل ملاقات کریں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی